بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نور مقدم قتل کیس میں کچھ اہم ڈیولمنٹس ہوئی ہیں اس سے آپ کو اگاہ کرنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ سینٹ کی قیمہ کمیٹی برائے ہومیر رائٹس نے اس کا نوٹس لیا ہے اور پولیس افسران کو طلب کیا یقینی طور پہ سینٹ کی قیمہ کمیٹی برائے ہومیر رائٹس جو ہے وہ پولیس افسران سے اس کی تفتیش کے حوالے سے بات کرے گی کہ کیا ثبوت ملے ہیں اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے اور ظاہر ہے جو میڈیا میں آ چکا ہے پولیس بھی وہی بتائے گی کہ ملزم کا موقف یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اب تو ایہ افیشلی طور میں ملزم کا یہ موقف قاتل کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ وہ نور مقدم جو ہے وہ مجھ سے بیفائی کر رہی تھی جو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے تیش میں آ کے اس کو قتل کیا اور دوسرا جو اہم ڈیولمنٹ ہوئی ہے اور قاتل کے جو والدین گرفتار ہیں ان میں زاکر جعفر اور ان کی والدہ اسمت آدمزی جو دونوں گرفتار ہیں انہوں نے بھی زمانت کے لیے اپلائی کر دیا ہے ان کا چونکہ مزید ریمان عدالت نے دیا تھا تو اکتیس جولائی کو دوبارہ عدالت نے طلب کیا ہے اکتیس جولائی کو دوبارہ وکیل جو ہے وہ ان کی زمانت کے لیے وہ عدالت میں حاضر ہوں گے چونکہ ان کے وکیل کا یہ موقف ہے کہ جب وکوا ہوا جب ملزم نے یہ قتل کی واردات کی تو اس وقت وہ کراچی میں تھے لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس دوران ملزم جو تھا اپنے والد کے ساتھ رابطے میں تھا تو ملزم کے والد نے اس کو سیریس لینے کی بجائے جو ریہابیلیٹیشن سنٹر ہے وہاں پہ دلیب کمار اور وامک نامی جو ان کا ہیڈ ہے ان کو فون کیا تھا لیکن اور ان کو بھی انہوں نے بالکل ایزی محول میں بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے کچھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں ذرا جا کے دیکھ لیں جب وہاں پہ ان کی ٹیم پہنچی تو ان کا جو ہیڈ تھا امجد وہ زخمی بھی ہو گیا تھا ملزم قاتل نے اس کو بھی زخمی کر دیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں چونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر قاتل کا والد جو ہے زاکر جعفر وہ پولیس کو بروقت اطلاع کر دیتا یا کسی پڑوسی کو اطلاع کر دیتا تو مقتولہ کو بچایا جا سکتا تھا اور تیسری بات جو سوشل میڈیا پہ کہی جا رہی ہے کہ مقتولہ جو ہے نور مقدم کہ مقتولہ نور مقدم جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی گروپ کی جو ہے اس کی ان کی سرگرم رکن تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ فوٹو شاپ کے ذریعے ایسی کچھ بڑی عالی شخصیات کی تصویریں بنائی جاتی ہیں تاکہ ویڈیو بھی بنا دی جاتی ہیں چونکہ مرہومہ اب اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلاند کرے لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ وہ دونوں دوست تھے کلاس فیلو تھے اور دونوں عرصہ دراز سے ان کی دوستی تھی اور زاکر جعفر جو ہے ان کا بیٹا جو ملزم ظاہر جعفر جو ہے وہ اپنے دولت کے نشے میں ایک زد دی اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئیس کا نشہ بھی کرتا تھا لیکن ابھی میڈیکل رپورٹ آئے گی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے بعد یہ ظاہر ہوگا کہ وہ کس کس چیز کا نشہ کرتا تھا لیکن جو گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو حاصل کی گئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی کی چیخو پکار کے بعد گھر کے باہر جو ہیں وہ لوگوں کا رش بھی لگا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو دونوں گارڈ ہیں وہ بھی بے بس کھڑے ہوئے تھے اور جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ لڑکی نے اپنے گھر سے پیسے منگوائے تو اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی اور پوریس نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کیا کہ لڑکی نے سات لاکھ رپیہ منگوایا تھا ظاہر جعفر کو دینے کے لیے بہرحال تفتیش بھی آگے بڑھ رہی ہے معاملات بھی آگے بڑھ رہی ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتانا ضروری ہے چونکہ مقتولہ ایک باثر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور قاتل جو ہے وہ بھی باثر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس لئے انصاف کا گھوڑا جو ہے وہ سر پر دوڑ رہا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ راولپنڈی میں ایک غریب عورت کو اس کی معصوم بچی کے سامنے چھوڑیاں مار دی گئی حتیٰ کہ اس کی معصوم بچی بھی قتل کر دی گئی اور ماں نے ہسپتال میں جا کے دم توڑا اگرچہ اس کا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ملزم قاتل تو ادھر بھی گرفتار ہے لیکن ادھر انصاف کے لیے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ سینٹ بھی حرکت میں ہے پوری مشینری باغ دوڑ کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ایک غریب عورت ہے جو اپنی بچی سمیت قتل ہوئی ہے اس کے لیے ہمارا میڈیا بھی اتنا حرکت میں نہیں ہے جتنا کہ مقتولہ نور مقدم کے لیے ہے یہ ہمارے معاشرے کے دورے میار ہیں ہمارے انصاف کے دورے میار ہیں ہمارے قانون کے دورے میار ہیں سب کے لیے ایک جیسی مشینری کو بھاگنا چاہیے سب کے لیے ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے لیکن ہم باتیں کرتے رہیں گے اللہ کرے کبھی ایسا ہو جائے ویسے عمران خان صاحب کہتے تو یہی ہیں کہ ریاست مدینہ میں ایسا ہوگا ریاست مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واقع کر دیا تھا اللہ کرے کہ عمران خان بھی کر دے اور ان کا یہ خواب سچا ثابت ہو تو یہ آج کی ڈیویلمنٹ تھی کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ